اب آئے گا مزہ بگ بوس پندرہ کے گھر میں کیونکہ ایک موسٹ امپورڈنٹ ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ کرن کندرہ تیجسوی پرکاش این امر ریاض ان تینوں نے اپنے ایلائنس بنا لیا ہے یعنی ان تینوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے کافی سرونگ جو کی تیجسوی سے کرن کندرہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو سب اپنے اپنے لیے گیم کھیلتے ہیں کسی کا سٹینڈ کسی پر ہے تو کسی کا کسی پر اور ایسے میں نشانت کی باتوں میں تو کتہ ہی نہ آنا کیونکہ وہ پرتیک کو پرسنلی سپورٹ کر رہا ہے وہ سائیڈ میں لے جا کر پرتیک اس کو سمجھاتا ہے اور جیسا پرتیک سمجھاتا ہے نشانت ویسا ہی کرتا ہے تو ایسے میں ہمیں اپنا گڑ بندن بنا کر اپنا سٹرونگ گیم کھیلنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم سب کے اوپر بھاری پڑ جائیں تو کرن کہتے ہیں تیجسوی سے دیکھو امر ریاض جو ہے وہ ہماری سپورٹ میں ہے پوری طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ا ایسے میں تیجسوی بھی امر ریاض کو پرسنلی سپورٹ کر رہی ہیں بیگ بوس کے گھر میں تو اب یہ تینوں ایک ہوتے ہوئے نظر آئے اور ان تینوں نے اپنا سٹرونگ لی گڑ بندن یعنی کہ ایلائنز بنا لیا ہے اور اب ان کے گیم میں کیا بدلاؤ آئے گا یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کیا اب تیجرن کی جوڑی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ کرن کندرہ اور ساتھی ساتھ میں تیجسوی پرکاش کیا اب یہ دونوں اپنا پیار محبت چلانے میں کامیاب ہ ہوں گے کیونکہ بگ بوس سیزن تھرٹین میں کچھ ایسے ہی ہوا تھا سدھار آسیم اینڈ شہناس ان تینوں نے اپنا سٹرونگ ایلائنز بنایا اور پھر اس کے بعد سے سب کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے سب کے اوپر جو بھاری پڑے پھر ایک سڈناس کا رشتہ چلا تھا کیا ایسے ہی بگ بوس پندرہ میں ہمیں چلتا ہوا نظر آئے گا تیجسوی اینڈ کرن کندرہ کے بیچ میں یہ تو ہمیں آنے والا ہی وقت بتائے گا مگر ابھی عمر ریاض بر برپور ساتھ دی رہے ہیں عمر کا اور ساتھی ساتھ میں تیجسوی تو دونوں کو سپورٹ پرسنلی کر رہی ہے ہی تو ان تینوں کے بیچ میں ایک بڑا الائنز بنا اور آگے چل کے ہمیں گیم چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کرن کندرہ ساتھی ساتھ میں تیجسوی یہ دونوں اپنا ایک سٹرونگ بانڈ بنانے میں کتنا کامیاب ہوں گے کتنا ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو نیچے ہمیں کومنٹ میں لکھ کے ضرور پتائیے گا چینل پر نائے ہیں جڑے رہنے کے لئے سب آئی فیڈ کی اپ ڈیٹیں وہ پل پل کی آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں